ٹوٹنے کے بعد جو تمہیں ہمت آتی ہے نا دراصل اللہ تمہیں تھام چکا ہوتا ہے اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں گمان سے آگے بیان سے باہر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا کن فی اکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا جو اللہ ہے صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہاں جب آوگے تو توبہ قبول کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبائک اب دے میرے بندے میں حاضر ہوں سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جو اللہ سنبھال لے گا لاحاصل تمہارے لیے اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں اور دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہیں تو پھر تمہارا مقدر کیوں نہیں تھوڑی سی دیری کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا کیونکہ اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے طرف سے مانگی ایک دعا جو تم چاہتے ہو مانگو وہی ملے گا ضرور ملے گا جس چیز کی تمنا کرتے اس کے لیے دعا کرتے ہو ممکن اور ناممکن انسان کے دماغ کا تصور ہے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اللہ پاک بہت جلد ایسا وقت لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موجزے ہوتے دیکھو گے اے ٹوٹے ہوئے دل اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے چلتے جاؤ کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاوں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا نہ جانے کیسے پرکتا ہے مجھے میرا خدا امتیان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے جب ساری دنیا تمہیں مایوسی کی طرف دھکے لے تو تمہارے لئے غیب سے وسیلے بناتا ہے اور پھر اللہ تمہیں آزمائش سے گزار کر موجزوں تک لاتا ہے وہ جس نے نصیب لکھا ہے تمہارا اور اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ ہمیں دعاوں کا حق کبھی نہیں دیتا وہ پاک ذات جو کن کا مالک ہے معجزوں کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے دعا کرتے رہو اور یقین رکھو پھر دیکھو میں کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے نصیب کے صفے پلٹتا ہوں اور دنیا کی کوئی چیز میری قدرت سے باہر نہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا برا نہیں جاتے تو پھر اللہ آپ کے لئے کیسے جبار اور کہار ہو سکتا ہے آپ کی دعا سنتا ہے وہ آپ کے قریب ہے اللہ جانتا ہے کہ سارا دن کیسے آپ مسکراتے ہوئے گزارتے ہو اور رات کی تنہائیوں میں زبط کھو بیٹھتے ہو اللہ زائیں نہیں جانے دے گا آپ کی کوششیں اسی لئے یقین کی رسی مضبوطی سے تھامیں چلتے رہو وہ آپ کو وہاں تک لے جا رہا ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی چاہت کو اپنے پاس امانت رکھاؤ سبر کے ان مشکل دنوں کے بعد وہ آپ کو نوازے گا اور کن فایا کون سے تمہارا نصیب جمکا دے گا تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا راتیں جلد نصیب ہوں گی وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے ثابت قدم رہے اللہ آسانیہ پیدا کرے گا کیونکہ اللہ اپنے بندے سے بے غرض محبت کرتا ہے اور بے حد کرتا ہے سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان رازت ہی اے کن فائیکون کے مالک جتنے بھی دل جتنے بھی سبر جتنے بھی آنکھیں جتنے بھی آنسو جتنے بھی امید جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں ان کے لئے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسط انہیں بھی حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کے وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں آمین سم آمین